اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج آپ کے لیے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ نیوز یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں تمام بچے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹکنالوجی لہور کے بارے میں یہ پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر کی اہم ترین یونیورسٹی ہے جہاں پر انجینرنگ کے پروگرام آفر کیا جاتے ہیں اس کی ایڈمیشن دو ہزار اکیس کا آغاز ہو چکا ہے اس یونیورسٹی کا آن لائن پورٹل بھی سبتمبر دو ہزار اکیس سے اوپن کر دیا جائے گا جن سٹوڈنٹ نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکریب نہیں کیا تو اس کو سبسکریب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور اس کا مینڈ کیمپس لاہور میں واقع ہے اور اس کے پانچ کیمپسز ہیں اس میں بہت سارے پروگرام آفر کیا جاتے ہیں ان میں سے بی ایسی انجینرنگ، ایم ایس، ایم فیل اور پی ایس ڈی کے پروگرام شامل ہیں اس ویڈیو میں آپ کو یونیورسٹی کا لاسٹ میرٹ، فی سٹرکشر، ایگریگیٹ فارمولا، الیزیبیلٹی کریٹیریا اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتایا جائے گا جن بچوں نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اس کو مکمل طور پر پتا چل جائے کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے پروگرام آفر کرتی ہے اور ان کا کریٹیریا کیا کیا ہے یہ یونیورسٹی نہ صرف ایڈیوکیشنل حوالے سے بہتر ہے بلکہ بچوں کو دوسری بھی ایکٹیوٹیز کروائی جاتی ہیں اس لئے بچے اس یونیورسٹی میں شوق سے ایڈمیشن لیتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا میرٹ فارمولا کیا ہے بچوں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے ایف ای سی میں سیونٹی پرسنٹ مارکس اور جو ٹیس لیتی ہے یونیورسٹی ایڈمیشن کے لیے اس کے تھرٹی پرسنٹ مارکس کون کیا جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں لاسٹ ایئر کس کٹیگری کا کتنا لاسٹ میرٹ تھا جی بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آرکیٹیکٹرل انجینرنگ کا لاسٹ میرٹ سیونٹی سکس پوائنٹ وان نائن سیون پرسنٹ باقی بھی جتنے پروگرام میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں میں سب کا نام تو نہیں لے سکتا کیونکہ ویڈیو بہت ہی لنٹھی ہو جائے گی اس کے علاوہ کیمیکل انجینرنگ ہے جتنے بھی اس کے کٹیگریز ہیں اس کا میرٹ اس لحاظ سے بنائے گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس پروگرام میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اپیشنل لیں تاکہ آپ کو اس کلوشے ملے اور جس فیلڈ میں آپ کا انٹریسٹ ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کا لاسٹ میرٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پروگرام کا کتنا لاسٹ میرٹ ہے یہ موسٹی انجینرنگ کے پروگرام آفر کرتی ہے اس میں بیومیڈیکل انجینرنگ بھی آفر کی جاتی ہے اور اس کا میرٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میکینکل انجینرنگ لاہور کا لاسٹ اے ون کٹیگری ہے اس کا لاسٹ میرٹ سیمونٹی نائن ٹوائنٹ فور سکس ون تھا اور اس کے علاوہ باقی جو بھی کیمپسز ہیں اس کے سب کا میرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کٹیگریز بھی ساتھ مینچر کی گئے ہیں تاکہ مکمل طور پر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس کیمپس کا اور کس کیٹیگری کا لاسٹ میرٹ کتنا تھا دو چتین پر چلائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہترین یونیورسٹی ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بچو اب دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی کا فیس ٹیکچر کیٹیگری کے حوالے سے اور سمیسٹر کے حوالے سے کس سمیسٹر کا کتنا فیس ٹیکچر ہے تو پہلے سمیسٹر کا جو فیس ہے ستاون ہزار دو سو اٹھتر اے ون آئی ایل این ایم پی اینڈ آر کیٹیگری کی اے ٹو این او این ایس کیٹیگری کی جو فیس ہے ایک لاکھ انہتر ہزار ناؤ سو گیارہ روپیز پاس سمیسٹر کی اور اس طرح سیکنڈ سمیسٹر کی تقریباً دس ہزار بیس ہزار کا ڈیفرنس ہے اور ٹوٹل جو آٹھ سمیسٹر کی فیس بن رہی ہے وہ چار لاکھ چھ ہزار تین سو چوبیس ایک کٹیگری والوں کی اور اے ٹو کٹیگری والوں کی فیس ہے بارہ لاکھ تیس ہزار تین سو اٹھاسی روپیز تو جو دس سمیسٹر ہیں ان کی فیس تقریباً پانچ لاکھ چار ہزار چار سو اسی روپیز اور دوسرے کی پندرہ لاکھ باتیس ہزار آٹھ سو دس روپیز ہے مزید آپ نے فیس تکچر چیک کرنا ہے پروگرام ویس تو آپ کو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر کلک کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے جس کا لنک آپ کو وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر کلک کر کے آپ ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں اب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کون کون سی پروگرام آفر کرتی ہے انجینرنگ کے بی ایسی اونل آرکیٹیکٹر انجینرنگ ہے آرٹومیٹک انجینرنگ بیومینیکل کیمیکل میکینیکل کمپیوٹر پولیمر سوفٹوئر سب آپ دیکھ سکتے ہیں اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے اریجیبیریٹی کریٹریا کیا ہے بچوں آپ کے ایفیسی میں منیموم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے وہ بھی پاس ہونا چاہیے اپلائی کرتے وقت ٹیسٹ کو ملا کر آپ کا ایگریگیر جو بننا چاہیے فیفٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اس سے کام والے سٹوڈنٹ اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ بی ایسی انجینرنگ کے بعد ایم ایس یا ایم فیل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کو آپ کے مارک سکسٹی پرسنٹ اور آپ کا سی جی پی ایٹ ٹو پرنٹ پائی ہونا چاہیے فور میں سے اس سے کام والے اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی کرنے کے لیے آپ ویڈیو کے ڈسکریپ نمز جا کر لنک پر کلک کریں وہاں پر آپ لوگ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کرنے کی فیس وان تھوزن روپیز ہے اگر آپ ایم فیل اور پی ایس ڈی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں دو ہزار پہ انڈی ٹیس کی فیس ہے اور انجینرنگ کے جو بھی پروگرام میں ہیں اور پروگرام کی سیپریٹ فیس ہے آپ نے کتنی پی کرنے ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس پروگرام میں آپ اپلائی کر رہے ہیں پرسپیکٹس کی فیس سیپریٹ ہے اور ٹیسٹ کی فیس سیپریٹ ہے جو آپ نے پی کرنے ہیں اگر آپ ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جا کر اور اس کا پراؤس پیکٹس بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چلان پی کرنا ہوگا یونیورسٹی کی ویب سیر پر جب آپ اپلائی کریں گے تو اس پر ویڈیو بنائیں گے کہ آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے جلد انشاءاللہ ہم ویڈیوز پر اپلوڈ کریں گے کہ آپ لوگ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے اپلائی کرنے کا ایک اہم بات جو بچے پی ایج ڈی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو ٹیسٹ ہوگا پی ایج ڈی کے لیے اس میں منیمم سیونٹی پرسنٹ مارک کمپلسری ہیں اس سے کم مارک لینے والے سٹوڈنٹ پی ایج ڈی میں اڈمیشن نہیں لے پائیں گے ایسے سٹوڈنٹ جو ایم ایسی ایم ایسی ایم فل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹیسٹ میں فیفٹی پرسنٹ مارک لینے چاہیے اس سے کم والے سٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا اس یونیورسٹی میں اپلیکیشن ماسٹر ہیو اپٹینڈ آل دا پری ریکیسٹ والیفکیشن فرامداری کے کنائز انسٹیٹیوٹ مطلب اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس جو پریویس ریزلٹ کارڈ ہیں وہ ہونے چاہیے کیونکہ وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں ایک اور اہم بات اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے مارننگ کے لیے تو ایڈنگ کے لیے آپ کو سیپریٹ اپلائی کرنا ہوگا مارننگ کی اپلیکیشن ایڈنگ کے لیے کنسیڈر نہیں کی جائے گی اور ایڈنگ والی مارننگ کے لیے کنسیڈر نہیں کی جائے گی اس پاتھ کا آپ نے خیال رکھنا ہے مارننگ کے لیے سیپریٹ اور ایڈنگ کے لیے سیپریٹ اپلائی کرنا ہے جو پراسپیکٹس ہے یا ایڈمیشن فارم میں آپ کو آن لائن ملے گا آپ کو یہ ہارڈ کابی میں پروائیڈ نہیں کیا جائے گا ٹیسٹ کا جو شیڈول ہے وہ ایک ہی ہوگا وہ مارننگ اور ایوننگ کے لئے چینج نہیں کیا جائے گا ایک ہی شیڈول دیا جائے گا یو ایٹی کے ایڈمیشن بھی سبتمبر دو ہزار اکیس سے شروع ہو رہے ہیں اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ گیانہ اکتوبر دو ہزار اکیس ہے حافظ یہ قرآن کا ٹیسٹ تیرہ اکتوبر کے لئے جائے گا سپورٹ ٹیسٹ چودہ اکتوبر کے لئے جائے گا اور فیسٹ میریٹ لیسٹ ایوننگ کی پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو لگی گی اور فیسٹ ساب میریٹ کروانے کی لاسٹ ایٹ اکیس اکتوبر اور دوسری میریٹ لیسٹ ایوننگ کی بائیس کو لگی گی اور فیسٹ ساب میریٹ کروانے کی لاسٹ ایٹ ستائیس اکتوبر اور تھارڈ لیسٹ لگے گی اٹھائیس کو اس کے علاوہ فری ساب میٹ کروانے کی لاس دیٹ یک کم نومبر ہوگی اور فورت میریڈ لسٹ دو نومبر کو لگائی جائے گی فری ساب میٹ کروانے کی لاس دیٹ چار نومبر ہوگی اور آسٹ الارٹمنٹ پانس نومبر کو کی جائے گی اس کے علاوہ باقی جو بھی پروسیجریں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا جائے گا جی بچو یہ تھی یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے ایڈمیشن کی ڈیٹیل میند کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پاکستان کے کسی بھی یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو ہمارے چینل پر لے سکتے ہیں میں نے ہر یونیورسٹی کے لاسٹ میریڈ پر ویڈیو بنا دی ہے ہماری کوشز ہے کہ تمام بچوں کو غائر کریں تاکہ وہ کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے پائیں کافی بچے کنفیوزڈ ہوتے ہیں لاسٹ میریڈ کا پتہ نہیں ہوتا ایڈمیشن کا پتہ نہیں ہوتا کب سے شروع ہو رہے ہیں کب لاسٹ میریڈ ہے تو آپ کو اس چینل پر مکمل انفرمیشن ملتی رہے گی تو آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ